یہ وہ بخت ہے کہ جب امام حسین کے تمام اصحاب اور انصار ختم ہو گئے گی آخری صورت ہے کہ جب جناب زینب کے بھائی کا سایہ جناب زینب پر ہے کل جو سورج نمودار ہوگا تو سورج تو نمودار ہوگا لیکن جناب زینب کے سر پہ نہ چادر ہوگی نہ بھائی کا سایہ آج ہی آخری دن ہے کہ پنجتن پاک میں سے آخری ذات موجود ہے اور یہی وجہ ہے کہ خود روایات میں اور بعض علماء کو جو خواب نظر آئے جس میں جناب سیدہ نے بفاہش کی کہ مسائب پڑو اور مسائب میں سے رخصت کے مسائب کو پسند کرمایا وجہ کیا ہے کہ امام حسین کے رخصت کے مسائب کی اہمیت کیا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اشرف الامبیاء دنیاں سے گزر گئے تو پنجتن میں سے چار حسنیاں رہ گئیں جب جناب سیدہ دنیاں سے گزر گئیں تو پنجتن میں سے تین حسنیاں رہ گئیں جب مولا امیر المومنی دنیاں سے چلے گئے تو پقط دو حسنیاں رہ گئیں جب امام حسن دنیاں سے چلے گئے تو پقط ایک حسنی رہ گئیں یہ روز آجور وہ دن ہے کہ جب پنجتن میں سے آخری ذات کو قتل کر کے سرگو کے نیزہ پر پرند کر دیا جائے گا ہاں مومنوں اب یہ صبح کا جو سورج نمودار ہوا تو کبھی بھر کے ذہن میں بھی نہ تھا کہ حسین سے جن کی جائے گی بعض افراد سمجھ رہے تھے کہ جن تک جن تک نوبت نہ آئے گی ایک تو وقت آیا کہ حر نے سوال کیا کیا حسین ابن علی سے جن کی جائے گی تو عمر سعید ابن ابی بقاس یہ سعید ابن ابی بقاس کون ہیں صحابی رسول اور صحابی رسول کا بیٹا ہے عمر سعید ابن ابی بقاس کہ جو یزید کی فوج کا کمانڈر ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں کمترین جن یہ ہوگی کہ سر تن سے جدا ہوں گے اور بازوں قلب ہوں گے اور اس کے بعد ایک تیر چلا کے کہا کہ گواہ رہنا امیر عبید اللہ ابن زیاد کے پاس کہ پہلا تیر میں نے چلایا حسین ابن علی کی جانب حج رکم اللہ جس وقت عمر سعید نے تیر چلایا تو پانچ ہزار سے زیادہ اور باز زگا بیان ہوا کہ کئی ہزار افراد نے عمر سعید ابن ابی بقاس کی قیادت میں تیر چلائے تیروں کی بارش ہوئی خیمے چھلی ہو گئے اور اسی وقت ایک اچھی بڑی تعداد اصحاب امام حسین کی شہید ہو گئی اور اس بار کو کہا جاتا ہے حمل اولا یہ پہلا حملہ تھا کہ جس میں ایک بڑی تعداد اصحاب امام حسین کی شہید ہو گئی عج رکم اللہ ایک وقت آیا کہ اصحاب شہید ہو گئے کبھی جناب حر آئے اور معافی طلب کی امام نے مات تو کر دیا ایک وقت آیا کہ جناب حر بھی چلے گئے جناب مسلم ابن عوصجہ بھی چلے گئے جناب حبیب ابن مظاہر بھی چلے گئے اصحاب ختم ہو گئے انسار ختم ہو گئے ایک وقت آیا کہ شبیح رسول کو امام حسین نے رخصت کیا اللہم اشہد قد برد علیہ مغلامون اشبہ ناؤس بن نبی کا خلقن و خلقن و منتقن یا اللہ تو گوا رہنا اب وہ جوان جا رہا ہے جو سب سے زیادہ تیرے نبی سے شباحت رکھتا ہے گردار میں بھی گفتار میں بھی اور جسم و جسامت میں بھی اور گفتگو میں بھی اور جب ہم چاہتے تھے تیرے نبی کی زیارت کریں وعیزہ اشتقنا الہ روحیت نبی کا نظرنا علیہ جب ہم چاہتے تیرے نبی کو دیکھیں بس جوان کو دیکھتے تھے علی اکبر جب رن میں گئے تو عجب ایک منظر کشی کی باز علمان مقادل میں کہ امام حسین کو جب ندعائی اے میرے بابا آپ پہ سلام ہو میرے جد رسول اللہ نے مجھے ایک جام بلا دیا اب میں اس کے بعد کبھی پیاس محسوس نہ کروں گا تو امام کس طرف جاتے ہر جانب عشقیہ کی فوجیں ہیں لیکن امام نے دیکھا ایک جانب تلواریں اٹھتی ہیں چمکتی ہوئی اور پھر دوبارہ نیچے آتی ہیں امام اسی جانب گئے مقادل میں نقل ہوا وقتلو ہو بے اسیاء فہم اربن اربا علی اکبر کے تلوار علی اکبر پہ تلوار کے اتنے وار ہوئے اربن اربا کہ علی اکبر کو ٹکڑے ٹکڑے گڑ دیا بکر مسائب یہاں ختم نہ ہوئے علی اکبر کے جانے سے حسین کی مینائی تو چلی گئی لیکن ابباس موجود ہیں اون موجود ہیں یحیاء موجود ہیں محمد ازگر موجود ہیں اپنے بھائی موجود ہیں بھتیجے موجود ہیں ایک امام کے بھائی کا ذکر کروں جناب اون تڑپ رہے تھے اجازت مانگی کہ بھئیہ مجھے رن پہ جانے کی اجازت ہے امام نے عجب نگاہ سے دیکھا جناب اون کو مقادل میں نقل ہوا عجب ایک نگاہ سے دیکھا جناب اون کو اور ایک جملہ کہا اے استسلمتن الموت اے اون تم بھی موت کے لئے تسلیم ہو گئے روایتوں میں نقل ہوا کہ امام نے اون کو خود تنگیار کیا یہ اون جراب زینب کے بیٹے کے علاوہ ہیں مولا امیر المومنین کے بیٹے ہیں اون بن علی ایک وقت آیا کہ جناب اون کے بارے میں مقادل میں نقل ہوا کہ اتنا شدید حملہ کیا کہ قلب لشکر سے جا کے اپنے آپ کو ٹکرا دیا سبیں ادھر سے ادھر ہو گئیں مارکہ کر کے واپس آئے تو امام سے فرمایا کہ بس میں واپس جا رہا ہوں امام نے کہا کچھ دیر استراحق کر لو روایتوں میں نقل ہوا کہ امام نے خود لاکے اپنا ایک گھوڑا دیا اور کو سوار کیا جناب اون نے کہا کہ میں پورا جاؤں گا میں فقط آپ کی زیارت کیلئے آیا تھا اون نے جناب اون بن علی نے زیارت کی پھر ایک مارکہ ہوا رن میں ایک ندہ بلند ہوئی السلام علیکہ یا عبا عبداللہ اموالا کہ یہ فرزن اون بھی جلے گئے کبھی جعفر گئے کبھی عبداللہ گئے کبھی اور گئے تمام بیٹے چاہتے رہے ایک وقت آیا کہ جناب اون و محمد پر زندان زینب نے اپنے زینب نے اپنے بیٹوں کو بھیجا رن میں ایک ندہ بلند ہوئی امام حسین کو سوال کیا امام حسین کو سلام کیا جناب زینب ہر راج کو اٹھانے کے لیے آتی تھی لیکن جب بیٹوں کی راج اٹھانے کا وقت آیا تو جناب زینب خیمے سے نہ نکلی شاید بجا یہ ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین کی نگاہیں جھگ جائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین کے لیے سخت ہو جائے کہ ماں کے سامنے بیٹوں کی لاش ہے اب لاشوں پر لاشیں حسین حسین اٹھا رہے ہیں لاشوں پر لاشیں اٹھاتے چلے گئے ایک وقت آیا کہ جناب علی اکبر کی لاش بھی اٹھ چکی ایک وقت آیا کہ جناب عون محمد کی لاش بھی اٹھا چکے ایک وقت آیا کہ پامال شدا اور خطہ خطہ لاش جناب قاسم کو بھی اٹھا چکے ایک وقت آیا کہ اصحاب اور انسان اور اہل بیعت سب ختم ہو گئے اب حسین کی آموش میک چھے مہینے کا بچہ ہے کہ حجت کو تمام کرنا ہے امام آخر وقت تک چاہتے ہیں کہ اپنے نانا کی امت کو عذاب سے بچا سکیں حجت کو تمام کیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ مجھے قتل کرو اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو اس بچے کا کیا قصور ہے عجروں کو من اللہ ایک تو وقت آیا کہ جب امام گفتگو فرما رہے تھے عمر الساد نے کہا احتا کلام الحسین حسین کے کلام کو من قطع کر دو حسین کے کلام کو حتم کر دو فرملا نے تیر چلایا تیرے سے شعبہ تھا یہ تیر چلا مقاتل میں نقل ہوا رقصو بے حد دپلو میں ارزن ارل ارز فرملا کے تیر نے بچے کو اس کام سے اس کام تک زبا کر دیا یہ تیر پہلے کہاں لگا یہ تیر پہلے فادمہ کے قلیجے پہ لگا پھر علی ازغر کے اس گلے پہ لگا اور پھر حسین کے فازوں میں پہوست ہو گیا حسین کی ندا بلد ہوئی اِنَّا لِللہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَعِهِ وَتَسْلِيمًا لِعَمْرِ امامِ محمد باقر فرماتے ہیں کہ جنابِ علی ازغر کے خون کو آسمان کی جانب ٹھیکا اور بللہ ایک مطرہ بھی واپس نہ آیا یہی جنابِ علی اکبر کے ساتھ بھی کیا کہ جنابِ علی اکبر کے خون کو آسمان کی جانب دیا اور وہ ایک مطرہ بھی واپس نہ آیا رن میں ندا گو جی ہوگی بات مانگی سبت علی مسائب اللہ عنہ سبت علی اکبر سرن علی علیہ اب جنابِ عباس بھی تیار ہے ایک وقت آیا کہ جنابِ عباس کی رنسل ندا بلند ہوئی السلام علیکہ یاب عبداللہ ایک وقت آیا کہ حسین اپنی جگہ سے اٹھے جنابِ عباس کا دم نکل رہا ہے ایک وقت بھی آیا کہ اب حسین کی کمر ٹوٹ گئی رن میں ندا بلند ہوئی ادھان امکسرہ زہری وقلقہ ہیلی اے عباس تمہارے مرنے نے میری کمر کو ٹوڑ دیا لیکن عباس جانتے تھے کہ بھائی کی کمر میری موز سے ٹوٹ جائے گی تو شاید اسی وجہ سے مسئیت کی یا یہ کہ بہنے میری بہیت کو قریب سے نہ دیکھ سکیں بہتر ہے کہ عشقیہ کی فوجوں کے درمیان ہی رہ جائے ارے کہیں ایسا نہ ہو زینب اور امِ گلسوم کا قلیجہ پھٹ جائے ارے کہیں ایسا نہ ہو کہ بھائی اور ایک ہمسن بچے اٹھا نہ سکیں میری بہیت کو ارے عباس کے جو حسین کے ساتھ ساتھ تھا لیکن حسین سے مسئیت کی کہ میری لاش کو نہ اٹھائیے گا شاید یہی وجہ ہو کہ حسین کی تو کمر ٹوٹ چکی اجرک مداللہ اب ایک وقت آیا کہ امام تنہا رہ گئے رنب ایک جدا مدد ہوئی حلب ناصر نی انسرنا حلب نیوغیس نیوغیسونا حلب نصاب نی ازبن حرم رسول اللہ کوئی ہے جو ہماری مدد کرے کوئی ہے جو ہماری نسرد کرے اور جو تیسری مدادی وہ عجب مظلومیت کی مداد ہے حلب نصاب نیوغیسونا حرم رسول اللہ کوئی ہے جو حرم رسول اللہ کا تفاہ کرے حسین کا آخر وقت کتنا سخت وقت ہے کہ کہنوں کی چادروں کے لیے رسول اللہ کی بیٹیوں کی چادروں کے لیے رسول اللہ کی بیٹیوں کی مقنوں کے لیے رسول اللہ کی بیٹیوں کو تازیانوں سے بچانے کے لیے رسول اللہ کی بیٹیوں کو تماجوں سے بچانے کے لیے رسول اللہ کی بیٹیوں کے مان و اسماق کو نٹنے سے بچانے کے لیے رسول اللہ کی بیٹیوں کے خیموں کو جلنے سے بچانے کے لیے آخر وقت میں ندا دیتے ہیں حلب نصاب نیوغیسونا حرم رسول اللہ کوئی ہے جو حرم رسول اللہ کا تفاہ کرے ایک وقت آیا کہ امام حسین رخصت آخر کے لیے آئے یہ رخصت آخر کیوں سخت ہے بیان کیا کہ پنجتن میں سے آخری ذات اب اس دنیا سے جانے والی ہے پنجتن کی آخری ذات کی زیارت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اب پنجتن میں سے آخری ذات کو کوئی نہیں دیکھ پائے گا بہن جمع ہو گئی گریہ شروع ہوا ایک جانب جناب زینب اور جناب ام قلصوم جناب رقیہ بنت علی خدیجہ بنت علی صفیہ بنت علی فادمہ بنت علی امور کرام بنت علی ازواج امام حسن اور دختران امام حسین خصوصا جناب رقیہ بنت حسین خصوصا جناب سکینہ بنت حسین اور جناب فادمہ بنت حسین اس عالم میں اپنے باپ کو رخصت کریں اس عالم میں ہنی کی بیٹیاں اپنے بھائی کو رخصت کریں یہ جو پنجتن کی آخری ذات ہے اب رخصت سے پہلے حسین کی عجب کیفیت جناب زینب سے کہا کہ مجھے ایک پرانا لباس لا دو جناب زینب نے سوال کیا کہ بھائیہ پرانا لباس کیوں تو آپ نے فرمایا یہ دشمن میرا لباس بھی لے جائے گے میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسا پرانا لباس ہو کہ جس کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو اس پرانے لباس کو بھی پھاڑا اب اس کے اوپر ایک دوسرا لباس پہنا اسے بھی پھاڑا اور اس کے بعد رن کے لیے نکلے چند قدم آگے پڑے زینب نے ایک ندا دی یبنہ زہرہ جناب زینب نے ندا دی مقادر میں یہ دو نقل ہوا کہ زینب نے ندا دی یبنہ زہرہ محلن محلن اے با زن زہرہ زہرہ حسنو 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 یبنہ زہرہ محلن محلن اے با دمکل آل حسنو حسنو اب جنہ دا غور محلن نے بھی دی ہوگی اے فرزند رسول آہستہ آہستہ اے ہمارے بھائی آہستہ آہستہ ممکن ہے جناب فضل نے بھی ندا دی ہو اے میرے پیٹے آہستہ آہستہ جاؤ یہی ندا جناب رعیہ اور جناب سکینہ نے بھی دی ہوگی شاید اے بابا آہستہ آہستہ آپ کو جانا تو ہے آہستہ آہستہ زینب کے جملے کا ذکر تو روایات میں ہوا یبنہ زہرہ محلن محلن امام پرٹ کے آئے اور سوال کیا کہ بہن زینب کوئی کام ہے جناب حبیب اللہ کاشانی اور فاز اور علماء نے اپنے مقتل میں فرمایا کہ جناب زینب نے فرمایا کہ ہاں میری ماں نے وہ سکیت کی تھی کہ جب حسین رخصت آخر کے لیے آئے تو میری جانب سلس کے گھنے کا بوسہ لے اب کربلا کی سرزمین میں حسین کے مسائب نہیں اب ماں کے مسائب بیان ہو رہے دل یہ کہتا ہے کہ جب یہ جملہ سنا ہوگا کہ ماں نے بسیت کی تھی جب ماں نے بسیت کی تھی تو زہر میں آیا ہوگا ماں جوانی میں دنیا سے چلی گئی کمر ماں کے ٹھوٹی ہوئی تھی اس عالم میں بسیت کی یہ کمر کیسے ٹھوٹی یہ پسلیاں کیسے ٹھوٹی یہ دیوار اور دروازے کے درمیان ٹھوٹی ماں پہ تازی آنا بھی پڑا تماجہ بھی پڑا بابا کے گلے میں رسی کو ڈالا گیا مختل فاطمہ کی یاد تازہ ہو گئی ہوگی کربلا کے میدان میں دل یہ کہتا ہے کہ بیبیاں ابھی تو حسین کو رو رہی تھی لیکن جب زینب نے کہا ہوگا اور ماں کا ذکر کیا ہوگا تو اب ماں پہ گریہ شروع ہوا ہوگا امام حسین اور جناب زینب اور جناب امی کلسوم ان حسنیوں میں سے تھے جن کے سامنے فاطمہ کی پسنیاں ٹوٹی جن کے سامنے فاطمہ کا در جنا جن کے سامنے فاطمہ کی کھر کا کھرا ہوا جن کے سامنے فاطمہ دیوار اور دروازے کے درمیان اپنے بابا کو بکار رہی تھی السلام علیکہ یا بطاہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ اہاکہ نایو قلب بنت کا وحبیبت کا سلام ہو آپ پہ میرے والد ماجد سلام ہو آپ پہ حبیب خدا سلام ہو آپ پہ رسول خدا آپ کی حبیبہ اور آپ کی پیٹی پہ ستم کیا جا رہا ہے یہ جملہ ختم نہ ہوا کہ شکی نے حملہ کیا فاطمہ نے گریہ کیا جناب فصہ کو بکارا یا فصہ خودینی لقد قتل منفیہ شایہ من حمل اے فصہ مجھے تھام لو میرے شکم نے جو مولود پھاؤ سے قتل کر دیا گیا پھر جب علی کے گلے میں رسی کو ڈالا گیا تو جناب سیدہ نے گریہ فرمایا اے ایناب الحسن خلوہ بالحسن ابو الحسن کو چھوڑ دو اے ایناب الحسن اے ایناب الحسن عبور حسن کو کہا لے گئے عبور حسن کو کہا لے گئے کربلا کی میدان میں مقتل فاطمہ بیان ہوا کربلا کی میدان میں جناب سیدہ کا مقتل بیان ہوا فاطمہ کا مقتل نہ ہوتا فاطمہ کو قتل نہ کیا جاتا کہ پھر یہ کربلا کا میدان نہ سجدہ عجروں قبل اللہ امام حسین پلٹ کے آئے یہ لئے کہتا ہے کہ ماں کے ذکر کے بعد امام حسین کی آنکھوں میں آسو ہوں گے جناب زینب کی آنکھوں میں آسو ہوں گے جناب امم قلصوم کی آنکھوں میں آسو ہوں گے امام قریب آئے سر کو چھکانا شروع کیا گھنٹوں کو قریب کرنا شروع کیا یہاں تک کہ جناب زینب امام حسین سے لپڑ گئی اپنے ہوتوں کو امام حسین کے گلو مبارک پر رکھ دیا اور پہنوں نے بھی شاید یہ ہی کیا ہوگا شاید رقیہ اور سکینہ نے اور فاطمہ بنت حسین نے بھی ہی کیا ہوگا حسین کو رخصت کر دیا حسین نے لشمنوں پر حجت تباب کی ہر جانب سے حملہ ہونے لگا حسین نے دفاع بھی کیا حسین نے حملہ بھی کیا حجر کو ملاللہ اب ایک شہید کے مسائب پیان کرو ایک ایسی مصیبت کہ جناب زینب نے ایک جملہ کہا نئی تلباؤں تو عادہ میری ایک آش میں مر چکی ہوتی اور یہ مسائب نہ دیکھتی وہ کون سے مسائب ہیں اب ایک وقت آیا کہ امام حسین نرگا آدھا میں ہیں مقاتل میں نقل ہوا ایک دیر جلا امام کی پیشانی پہ لگا کون پہنے لگا امام نے اسون کو صاف کرنے کے لیے اپنا دامن اٹھایا پھر ایک دیر چلا جا امام کی شکاہ میں مبارک میں لگا پھر تیر چلے ایک وقت آیا کہ امام اس پہ با وفا پہ سمجھ نہ پائے زمین کربرا پہ گرے جسم میں تیر لگے ہوئے ہیں اب ایک ایسی قیمیت ہے کہ نہ کھڑے ہو پا رہے ہیں نہ اس پہ با وفا پہ سمجھ پا رہے ہیں اسی دوران ایک عجب واقعہ ہو گیا حسین کی انتہان کی انتہان ہو گئی خیمے سے ایک بچہ دوڑتا ہوا نکلا یہ گیارہ سال کا بارہ سال کا بچہ جس کا نام عبداللہ ابن حسن ہے یہ دوڑتا ہوا نکلا ماں نے کوشش کی جناب زینب اور جناب امی قلصوب نے کوشش کی کہ اس بچے کو روک سکے یہ بچہ امام حسین سے بڑی محبت کرتا تھا دوڑتا ہوا امام کے پاس پہنچا اور یہ وہ وقت تھا کہ جب اب ہر ابن قراب امام پہ تروار چلا پہ بالا تھا اس بچے نے اب ہر سے کہا یہ اب نہ حبیثہ اے حبیث عورت کے بیٹے تو میرے چچا کو قتل کرنا چاہتا ہے اس نے بار کیا جناب عبداللہ ابن حسن نے اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے روکا اب اس کم تر کم سر بچے نے رن میں اپنے چچا کو رہی بلکہ گجب ندا دی یا امتاں اے میری ماں اس زندہ کا بلد ہونا تھا یہ ماں میں حسین ترپ کے رہ گئے بچے کو اپنے سینے سے لگا لیا اور ملان ایک تیر چلایا یہ بچہ آخر وقت میں حسین کی آغوش میں قتل کیا گیا اب حسین کے مسائل کے انتہا ہو گئی جب زینب نے یہ منظر دیکھا دیکھ جملہ کہا لئی تلموت عدبنی اے گاش میں مر چکی ہوتی اور یہ منظر نہ دیکھ دی کہ حسین قتل ہو رہا ہے اور اس سے پہلے آغوش میں حسین کی ایک نشانی عبداللہ کو قتل کر دیا جائے اجروں کو ملاللہ دیکھ وقت آیا کہ حسین سمین کربلا پہ ہے تکبیر کی ندائیں فلند ہوئی یہاں سے زینب نے ندادی مہا شیمر نے تروار کا بار کیا سینے پہ سوار ہو گیا حسین کا سرطن سے جدا کرنا چاہا خنجر چلے لگا بس مسائب ختم ہو گئے جناب سینب نے عمر سادف نے ابھی مقاس سے کہا اے عمر سادف تو دیکھ رہا ہے اور برزند نبی قتل ہو رہا ہے پھر شیمر سے کہا اے شیمر ابھی خنجر نہ چلا اے شیمر ابھی خنجر نہ چلا یہ باز گشت ختم نہ ہوئی زمین کربلا ہل لگی ملائکہ نے ندادی اے شیمر ابھی خنجر نہ چلا لگنا بھی حسین کا سرطن سے جدا نہ ہوئا تلبار کی بارہ بار کی ہے حسین کا سرطن سے جدا ہوگی نوک تیزہ پر برد ہوئا جناب سینب نے ندادی پھر شیمر ابھی خنجر شیمر نے ندادی احرقوا بیوتا الظالمی الظالموں کی حیموا باقر معظم